بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اڈوب الیسٹریٹر پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ اڈوب فوٹو شاپ سے ملتا جلتا ہے لیکن فوٹو شاپ میں ہم فوٹو ایڈٹنگ کا کام کرتے ہیں اور اس میں جو ہمارا اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ راسٹر بیس ہوتا ہے جبکہ الیسٹریٹر میں ہم الیسٹریشن بناتے ہیں اور یہاں ویکٹر بیس کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ ورجن کے حساب سے میرے پاس نائنٹین ورجن ہے اس سے پہلے ورجن میں تھوڑا سا انٹرفیس تھوڑا سا مختلف آتا ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں اس کے ریسینٹ میں ہوتی ہیں آپ نے پرنڈنگ کے لیے لینا ہے پوسٹ کارڈ کے لیے لینا ہے لوگوں کے لیے یا فون کے لیے کچھ اس میں بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں اب کسٹم بھی لگا سکتے ہیں سمپلی آپ کریئٹ نیو پر جائیں یہاں پر ریسینٹ میں نے اے فور میں کام کیا تھا تو اے فور آگیا کچھ اب سی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں کیونکہ میں نے ابھی کچھ بھی سیو نہیں کیا یہاں پھر وہی موبائل کے لیے ہیں مختلف موبائل کے بنی ہوتے ہیں آپ اس میں سے سائز لے سکتے ہیں ٹیپ کا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ویب ہے پرنٹ ہے پرنٹ کے لیے ہوتا ہے ویڈیو کا تو ابھی ہم نہیں بتانے والے ٹھیک ہے آرڈ الیسٹریشن ہے آپ ان میں سے کوئی بھی کریں یا پھر آپ اپنا ایک بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں یونٹ ہے اس کے یونٹ میں آپ انچز میلی میٹر کسی بھی چیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سمپلی میں میلی میٹر لے لیتا ہوں انچز کر لیں ٹھیک ہے یہاں پر اس کی ورطہ آ رہی ہے اور یہاں پر اس کی نیچے اس کی ہائٹ ہے آپ آرڈ بورڈ کو ورٹیکل لینا چاہ رہے ہیں یا ہوریزنٹل لینا چاہ رہے ہیں ایک آرڈ بورڈ کی کتنی کاپی لینا چاہ رہے ہیں فوٹو شاپ میں جو آپ کا پیج جس پر کام کر رہا تھا وہ ایک ہی پیج جاتا تھا ایلسٹریٹر میں ایک وقت میں آپ کے جو پیج دائیں بائیں جیسے آپ کے سامنے یہ ایلسٹریٹر کا انٹرفیس نظر آ رہا تھا اسی طرح اس کے اندر اسی طرح پیج بھی آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں کچھ مزید سیٹنگ ہے آرڈ بی سی ایم وائی کے اس طرح کے کلر کی بھی کچھ ٹھیک ہے ضرورت کے مطابق ہم آگے چلتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے اور جی بھی ہو گیا سکرین ریزیلیشن میں کر رہا ہو گئی ٹھیک ہے ابھی ہم اتنی ضرورت نہیں خیاس ہم سٹارٹ کرتے ہیں کریٹ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ آگیا ہے ایلسٹریٹر کا ایک نیا پیج یہ ایک ہی پیج آیا ہے اس کو میں ذرا زوم آڈ کر کے دکھا دوں یہ ایک ہی پیج بنا ہے ٹھیک ہے کنٹرول این میں ایک دوبارہ ایک نئی فائل لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں پیجز بڑھا کے جو دیکھے جا سکتے ہیں وہ دیکھ لیں اے فور کر لیں خیر کوئی بھی کر لیں یہاں پر آٹ بورڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک ہی بجائے آپ ہو سکتا ہے کوئی آپ ایسی بک بنا رہے ہیں جو چوبیس پیج کی ہو یہاں کچھ ایسی بک بنا رہے ہیں جو چار پیج کی ہو یا آٹ پیج کی ہو ٹھیک ہے یہاں پر میں آٹ آٹ بورڈ ایڈ کرتا ہوں اور کریٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر اس نے آٹ پیجیز بنا رہی ہیں آپ آٹھوں میں الیدہ الیدہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بک بنا لی ٹائٹ بنا لی پوسٹر بنا لی اس میں لوگوشو کو بنا سکتے ہیں آپ چھوٹے بڑے اس میں سارے کام بہ آسانی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لیف سائیڈ پر یہ جو ہے یہ سارا ٹول بار ہے یہاں پر سارے ٹول ہوتا ہوتا ہے جو ہم وقتاً فقتاً استعمال کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اور رائٹ سائیڈ پر جو ہیں یہ اس کے پین پینل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دو ایرو بنے ہوتے ہیں اب اگر ایرو پر کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا پینل چھوٹا ہو جائے گا تاکہ آپ کے سامنے پیج جو ہے وہ بڑا نظر آئے آپ کو کام کرنے میں آسانی لگے اگر آپ کو تنگ نہیں کرتا جہاں پر آپ کو آسانی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو بختی طور میں فیلال باندھ کر رہا ہوں جتنی ضرورت نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے یہاں پر آتے ہیں جی سب سے پہلے اس میں موب ٹول ہے سیلیکشن ٹول ہے جس میں فوٹو شاہر میں ساری اس کو موب ٹول کہتے تھے ٹھیک اس کے بعد ڈریکٹ سیلیکشن ہے ٹھیک آج صرف ہم سیلیکشن ٹول کے بارے میں پڑیں گے اور اس کا کلر بلیک ہوتا ہے اور ڈریکٹ سیلیکشن کا کلر جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اپنا آرٹ بورڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اچھا جی ٹول بار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ٹول ہیں ہمارے پاس کچھ کے ساتھ چھوٹے سے بلکل معنی سے یہاں ایرو دیئے ہمیں یہاں پر آپ کلک کر کے رکھیں تو اس کا منیو کھل جاتا ہے اس کے اندر مزید یعنی بہت سارے ٹول ہوتے ہیں کچھ میں کم ہوتے کچھ میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن سب کا اپنا اپنا ایک فنکشن ہے سارے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ایک میں یہ چیز تو آپ نے ریکٹینگل تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو کمپیوٹر استعمال کرتا ہو کم سے کم پینٹ استعمال کریں یا کوئی بھی ایسا استعمال کریں آپ ورڈ ایکسل لے لیں اس میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایک میں باکس لیتا ہوں باکس دیکھیں یہ کلک میں نے چھوڑا نہیں ہوگا ڈرائگ کر رہا ہوں میں اس کو ٹھیک اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو وہ اسی طرح کا ایک باکس بن جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ باکس ایک ہی جیسا بنے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایسے یہاں پر آپ جس شفٹ پریس کر دیں تو پھر آپ آگے پیچھے اوپر نیچے جہاں بھی جائیں تو وہ پورا پورا آپ کو سکیر دے گا یعنی لیفٹ رائٹ اور ٹاپ ٹو بٹم ایک ہی جیسا اس میں سائز دے گا ٹھیک ہے جی یہاں اگر ہم اوبجیکٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے ری سائز بونڈی باکس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جن سے ہم پکڑ کے اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اسی طرح آپ اگر شفٹ پریس نہیں کریں گے تو یہ اس کی شیف خراب ہو جائے گی شفٹ پریس کریں گے تو پر پورشنلی یہ چھوٹا بڑا ہوگا ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہے جی اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر لوں یہ زیادہ چھوٹا ہو گیا اب میں چاہا رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا قریب کر کے دیکھوں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کے پاس دو دو تین اوپشن ہے اس میں یا تو اب زوم ٹول پر کلک کریں سمپلی یہاں پر سنگل کلک کریں تو یہ بڑا ہوتا جائے گا یہاں آپ ڈریک بھی کر سکتے ہیں تو بھی بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آلٹ کوئی بھی چیز پریس نہیں کر رہے تو یہ ٹول کاف کرتا ہے اگر آپ آلٹ پریس کریں تو اس میں اس میگنیفائی میں ایک اب پلس کا سائن ہے تو اس کا مطلب وہ زوم کر رہا ہے اگر آپ زوم آٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آلٹ وہ مائنس کا شیپ دے دے گا تو کلک کریں تو وہ چھوٹا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کنٹرول اور سپیس کا بٹن بھی دمائیں تو بھی آپ کا آرزی طور پر یہ زوم ٹول آ جاتا ہے جس سے آپ زوم کر سکتے ہیں اور اس کی شورٹ کٹ زیڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ سپیس اس کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کے سامنے ہینڈ بناتا ہے جو کہ پورا جتنا بھی آپ کا ایریا جو ہے نا اس کا انٹرفیس وہ ساری پیج کا ایریا اور پیج کے دائیں بائیں جو گری ایریا ہے وہ سارا کے سارا موو بتا ہے یاد رکھیں اوبجیکٹ موو نہیں ہو رہا صرف وہ ایریا جو آپ کا لیفٹ ہو گیا تھا اس کو سکرین کے سامنے لانے کے لیے ہم اس چیز کا استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ایک اور چیز ہے اس اوبجیکٹ کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو آگے کرتا ہوں تو یہ موو ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آگے کرنے کے ساتھ اس میں آلٹ کلک کر دوں تو یہ دیکھیں ایرو دو بن گئے ٹھیک ہے اس کے مطلب ایک ڈبلیکیٹ بن گیا ہے اس کی کوپی بن گئی ہے ٹھیک ہے اب لاسٹ جو آپ نے کام کیا ہے اس کو مزید آپ اپنے رپیٹ کرنا ہے تو کنٹرول ڈید باتے جائیں تو وہ رپیٹ ہوتا جائے گا میں نیچے کی طرف لیتا ہوں یہاں پر ایک کوپی بناتا ہوں تو جتنے فاصلے کی میں نے بنائی ہیں وہ اسی حساب سے اس کو رپیٹ بناتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں یہ تھا موو ٹول تو نیکسٹ ہم ڈریکٹ ٹول کے بارے میں پڑیں گے آئی ہاپ یہاں تک آپ کو الیسٹریٹر کی سمجھ آگئی ہوگی تھوڑی سی اور موو ٹول کی بھی سمجھ آگئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ حافظ